اسلام علیکم آج جمعیرات ہے دسمبر کی دس تاریخ پاکستان میں سے شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ افغانستان کے مشقی ننگرہار صوبے میں جمعیرات کے صبح نامعلوم افراد نے مقامی ٹی وی کی ایک مزمان اور اس کے ڈرائیور کو صوبائی مرکز جلال آباد میں ہلاک کر دیا ہے اینکاس ریڈیو اور ٹی وی کے ڈائریکٹر حاجی ظلمی نے تصطیق کی ہے کہ ملالہ میوند اور اس کے ڈرائیور تاہر خان کو ہلاک کر دیا گیا ہے انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملالہ میوند جب کاری میں بیٹھ رہی تھی تو دو مسلح افراد نے ان پر پسطول سے فائر کیے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جبکہ ان کا ڈرائیور ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا حاجی ظلمی نے بتایا کہ ملالہ کو دھمکیاں مل رہی تھی لیکن کسی نے حملہ کرنے کا نہیں کہا تھا ملالہ میوند پچھلے آٹھ سال سے انکاس ٹی وی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور صبح کے پروگرام کی میز پان تھی صدر اشرف غنی اور کابل میں تینات غیر ملکی صفیروں اور یورپی یونین نے خاتم صحفی کے قتل کی مضمت کی ہے قائم اقام امریکی صفیر روس فلسن نے بھی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا پر حملے بند ہونے چاہیں انہوں نے ایک ٹوئٹ میں ملالہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوہا میں باتشیت سے متعلق دے پانے والے ذابطہ اخلاق کے تحت دونوں فریقین نے شرعی قوانین کی تعبیر سے متعلق اختلافات کو ایک مشترکہ کمیٹی کے سپرد کرنے پر رضمندی ظاہر کرتے ہوئے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ جاریہ من باتشیت کی راستاری کو برقرار رکھنے اور اس عمل کو خلوص سچائی اور عظم کے ساتھ انجام دیا جائے گا وائی صحف امریکہ کو بارہ ستمبر کو شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں باتشیت کے بارے میں تیپ آنے والے اکیس نگاتی ذابطہ اخلاق کی دستاویس کی کوپی حاصل ہوئی ہے جسے تین ماہ تک جاری رہنے والی باتشیت میں ایک بڑی پیشرفت قرار دیا گیا ہے دوسری جانب اس کے علاوہ کئی افغان اور مقربی ذرائع نے وائی صف امریکہ کو بتایا ہے کہ ذابطہ اخلاق میں ایک نکتہ یہ بھی شامل ہے کہ باتشیت کے عمل کے دوران دونوں فریق ایک دوسرے کے احترام کو ملحوس رکھیں گے افغان تجزیہکاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان باتشیت طویل اور مشکل ہوگی سیاسی تجزیہکار زاکر جلالی کہتے ہیں کہ طالبان مزید قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فائر بندی کا معاملہ امن باتشیت کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے جبکہ حکومتی ٹیم جنگ بندی کو اہم ترجیح قرار دیتی ہے حکومتی ٹیم کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے ایجنڈے کے بارے میں باتشیت میں اب تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے ادھر افغان پارلیمان کی رکن شنکائی کارکاہل نے بت کے روز نیٹو کی جانب سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاح اور جنگ بندی سے متعلق چاری ہونے والے بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ افغانستان میں صرف طالبان ہی حملوں میں مصروف نہیں ہیں اور دیگر گروپ بھی اس لڑائی میں شریک ہیں وہ کہتی ہیں کہ امریکی اور نیٹو افواج اس وقت تک افغانستان سے نہیں جائیں گی جب تک اس بات کی زمانت فراہم نہ ہو کہ افغانستان دوبارہ دہشتگردوں کی آماجکہ نہیں بنے گا تاہم طالبان کے سیاسی امور کے شہوے کے نائب سربراہ ملہ عبدالغنی برادر نے عالم برادری کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان کے سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی پاکستان کی حکومت سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کر رہی ہے ان پاکستانیوں کو سعودی عرب نے غیر قانونی قرار دے کر ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کر دیا تھا تجزیہ کار ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں تاریکین وطن کی واپسی کو پاک سعودیہ تعلقات میں پیدا شدہ سرد مہری کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان اور چار دیگر ممالک کے لیے صدارتی استثناء چاری کر دیا ہے جس میں ان ممالک کو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک میں شامل ہونے کے باوجود پابندیوں سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے امریکہ کے جانب سے پاکستان کو بین الاقوامی مذہبی آزادی ایک کے تحت مخصوص تشویش کے حامل ممالک میں شامل کرنے کے اقدام کو مسترط کرتے ہوئے اس کو منگھڑت اور مخصوص فیصلہ قرار دیا تھا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پابندی والے ممالک میں ہونے کے باوجود استثناء ملنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے یورپی یونین کے ادارے ایو ڈس انفو لیپ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت پندھرہ برس سے یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر رہا ہے جالی خبریں پھیلانے کے لیے سات سو پچاس لوکل میڈیا اور دس سے زائد جالی انجیوز استعمال ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق بھارت کے اس آپریشن کا مقصد بھارتی مفادات کا تحفظ اور خطے کے دیگر ممالک بلخصوص پاکستان کو دنیا بھر میں نیچہ دکھانا تھا یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ایک جالی انجیو کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا انجیو کی مدد سے ہیومن رائٹس کانسل میں پاکستان پر الزامات لگائے جاتے رہے پاکستانی دفتری خارجہ نے اس ریپورٹ پر بھارت کے مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ریاست سائبر اسپیس، انٹرنیٹ اور میڈیا کو ایک ملک خلاف دشمنی کے فروغ میں استعمال کر رہی ہے ہم اس حوالے سے معاملے کو تمام ممکنہ پلیٹ فارمز پر اٹھائیں گے بھارت کے جانب سے اس معاملے پر اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے امریکہ کی ریاستوں نے منگل کے روز تین نوامبر کے صدارتی الیکشن کے نتائج کو حتمی شکل دے دی ہے جسے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو سرکاری سطح پر کامیاب قرار دینے کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے دوسری طرف صدر ڈانلڈ ٹرم کی انتخابی مہم کے وکالہ نے اندیا دیا ہے کہ وہ جنوری تک ان نتائج کو چیلنج کرتے رہیں گے ان کے مطابق انتخابات کے نتائج کو حتمی طور پر تسلیم کرنے میں کانگریس کی جانب سے جنوری میں ہونے والی توسیخ سب سے اہم مرحلہ ہے غیر سرکاری نتائج کے مطابق صدارتی الیکشن میں بائیڈن نے صدر ٹرم کو ملنے والے دو سو بتیس کے مقابلے میں تین سو چھے الیکٹرال ووٹ حاصل کیے تھے منگلی کے روز سوپریم کورٹ نے صدر ٹرم کے ریپبلیکن کانگریس رکن مائک کیلی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے استعداء کی تھی کہ ریاست پینسلوینیا کے ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے پچیس لاکھ ووٹوں کو غیر قانونی قرار دے کر اس ریاست کو انتخابات کے نتائج کی توسیخ کرنے سے روکا جائے پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید تین ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ چھپن اموات ریپورٹ کے گئی ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مزید چھپن افراد وبا کے باعث حلق ہوئے ہیں جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار چھے سو تین ہو گئی ہے برطانیہ میں صحت عامہ کے عملے کے دو عرقین کے ویکسین دینے سے منفی اثرات ظاہر ہونے کے بعد ہدایت کی گئی ہے کہ شدید الارجی میں مبتلا لوگوں کو یہ ویکسین دینے میں احتیاط پرتی جائے برطانیہ نے منگل کو ملک پھر میں لوگوں کو کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کی مہم کا آغاز کیا تھا اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق برطانوی حکام نے بتایا ہے کہ نیشنل ہیلتھ سرویس کے دونو عرقین کی حالت اب بہتر ہو رہی ہے صحت عامہ کے حکام نے کہا ہے کہ الارجی میں مبتلا لوگوں میں اس نویت کے اثرات کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں ادھر ویکسین بنانے والی کمپنی فائزر کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ برطانوی عدویات اور صحت کے ریگولیٹر ادارے م ایج آر اے نے احتیاط کے پیش نظر یہ ہدایات جاری کی ہیں اور وہ ان دو قیسوں کی چانبین کر رہے ہیں کینیڈا کی نیشنل ہیلتھ ایجنسی ہیلتھ کینیڈا نے بودھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے فائزر اور بائیون ٹیک کی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی منظوری دے دی ہے اور کینیڈا آگلے ہفتے سے ویکسین وصول کرنا شروع کرتے گا ایک بیان میں ہیلتھ کیا نے کہا کہ اس نے نو اکتوبر کو کمپنی کے جانب سے ویکسین کے بیفوز اور موصر ہونے سے متعلق ڈیٹا کا ایک مکمل آزادانہ ریویو کر لیا ہے پیر کے روز وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے فائزر ویکسین کی پہلی ڈوزز کینیڈا کے چودہ ڈسٹیبیوشن سینٹرز میں پہنچ جائیں گی اور سال کے اختتام سے قبل دو لاکھ سے زیادہ ویکسین پہنچ جائیں گی امریکہ میں کورونا وائرس سے مسلسل عامات ہو رہی ہیں بودھ کے روز مرنے والوں کی تعداد تین ہزار تھی جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے مجموعی طور پر پندھرہ اشاریت تین سے زیادہ انفیکشنز کے بعد امریکہ کوویڈ نائنٹین کی محفوظ اور موسیر ویکسین حاصل کرنے کے قریب ہے فوڈ انڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن کا ایک خصوصی پینل جمعیرات کو اس بارے میں غور کے لیے میٹنگ کر رہا ہے کہ آیا امریکہ میں قائم فارمیسی کی کمپنی فائزر اور جرمنی کی بائیون ٹیک کی تیار کردہ نئی ویکسین کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی جائیں اگر اس نے یہ اختیار دے دیا جیسے کہ توقع کی گئی ہے تو امکان ہے کہ ایف ڈی اے جومیں یا ہفتے تک اس کی منظوری دے دے گا وفاقی حکومت فوری طور پر ویکسین کی 6.4 ملین ڈوزز امریکہ بھر میں ترسیل کر دے گی اور سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ کیر کے ورکرز کو ویکسین دی جائے گی امریکی فوج بھی اپنی لگ بھگ چوالیس ہزار ڈوزز میں سے اپنے ہیلتھ ورکرز کو سب سے پہلے ویکسینیٹ کرے گی جمعیرات کی یہ میٹنگ اس کے بعد منعقد ہو رہی ہے جب امریکہ میں لگ بھگ ایک سال کی وبا کے دوران پہلی بار ایک دن میں کوویڈ ڈائنٹین سے تین ہزار سے زیادہ امبات ہوئی ہیں امریکہ کی فوج نے ریاست ٹیکسس کے فوجی اڈے میں رواسہ لے خاتون اہلکار کی ہلاکت خواتین کو حراسہ کرنے اور تشدد کے الزامات کی آزادانت اقیقات کے بعد چودہ فوجی افسران کو برطرف یا معتل کر دیا ہے امریکہ محکمہ دفاع پینٹیگون میں منگل کو نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آرمی سیکریٹری رائن میکارتی نے بتایا کہ غیر جانبدار سیویلین ریویو بورڈ نے ٹیکسس کی فورٹ ہورڈ بیس میں وسیع پیمانے پر مسائل کی نشان دہی کی تھی میکارتی کے بقول جائزہ بورڈ نے انکشاف کیا ہے کہ فوجی چھاؤنی میں جرائم کی تحقیقات اور جنسی حراسانی کی موثر روکتام نہ ہونے سے جنسی استحصال کی حوصلہ افسائی ہوئی ہے رمض سال اپریل میں ونیسہ گین نامی خاتون اہلکار کو ایک دوسرے فوجی نے مبینہ طور پر حلاک کر دیا تھا جس کی لاش دو ماہ بعد ایک جگہ کھدائی کرنے پر ملے تھی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان دو روزہ دورے پر آزربائی جان پہنچے ہیں جہاں وہ آج دارل حکمت باقوں میں آرمینیا کے خلاف فتح اور ناگرنو کارباغ علاقے کو واگذار کرانے کی خوشی میں ایک خصوصی پریٹ کی تقریب میں شرکت کریں گے آزربائی جان اور آرمینیا دونوں ناگرنو کارباغ کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں خیل کہہ جاتا ہے کہ آرمینیا کے خلاف فتح میں ترکی کی فوچ نے اہم کرتار ادا کیا تھا برطانیہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ اس کے تجارتی مذاکرات اب حتمی مرحلے میں ہیں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے بارے میں ہونے والے مذاکرات اس اختتام ہفتہ اپنے حتمی مرحلے میں ہوں گے اگرچہ دونوں فریق کسی سمجھوتے کا امکان کم ہی دیکھتے ہیں سمجھوتا نہ ہونے کے صورت میں یورپی بلاک اور برطانیہ کو اس ماہ کے آخر میں اربون ڈالر کے نقصان اور لاکھوں ملازمتوں کو خطرہ لاحق ہوگا صحت کی عالمی تنظیم و ایچ او نے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ دماغوں نوشے چھوڑنے کے لیے ان کے پاس تمام ذرائع اور وسائل موجود ہوں تنظیم جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے سال بھر پر محیط ایک مہم کا آغاز کر رہی ہے جس کا مقصد ایک سو ملین افراد کو تمباک انوشی چھوڑنے میں مدد کرنا ہے ڈبلیو ایچ او کے ایک بیان کے مطابق اس مہم کا مقصد تمباک انوشی چھوڑنے والے افراد کے لیے ایک صحت مند ماحول پیدا کرنا ہوگا امریکی کاروباری جرید فورپس نے ایشیا سے تعلق رکھنے والے سو ڈیجیٹل سٹارس کی فہرس جاری کی ہے اس فہرس میں پاکستان اور بھارت کے ان متعدد فنکاروں کے نام شامل ہیں جو سوشل میڈیا پر زیادہ باثر ثابت ہوئے ہیں اور وہ کرونا وبا کے دوران بھی فالورز سے رابطے میں رہے ہیں سوشل میڈیا پر موجود ان باثر پاکستانی فنکاروں میں ماہرہ خان، آتف اسلم، ایمن خان جبکہ بولی ووڈ فنکاروں میں امیتہ بچن، شاہرو خان، اکشے گمار، رنویر سنگھ، آلیہ بھٹ، مادوری ڈکشت، کترینہ کیف اور دیگر شامل ہیں فنکاروں کے ساتھ ساتھ اس فہرس میں فیشن، ٹکنالوجی اور سپورٹس کے شعبوں سے وابستہ افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے فہرس میں زددر ایسی شخصیات ہیں جو اپنے کام کے حوالے سے مشہور انسانی حقوق پر واضح موقف رکھنے والی اور معاشرے کی فلاہ و بیبودھ کے لیے کی جانے والی کاویشوں میں پیش پیش ہیں جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ نے آئندہ برس جنوری میں دورہ پاکستان کی تصدیخ کی ہے جنوبی افریقی ٹیم چودہ برس بعد پاکستان کا دورہ کرے گی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچس پر مشتمل سیریز کھیلے جائے گی جس کے لیے مہمان ٹیم سولہ جنوری کو کراچی پہنچے گی جنوبی افریقی بورڈ نے بھی ایک ٹوئٹ میں دورہ کے تصدیخ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سن دوہزار سات کے بعد ان کی ٹیم دورہ پاکستان کے لیے پرجوش ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ